مگرمچ مگرمچ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے ساتھ روبرو کروائیں گے جو خود کو تیس مار خان سمجھ کر غلط جانور کے ساتھ پنگا لے بیٹھے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں دوستو جیک وار کو پائیتن سنیک کا شکار کرتے دیکھ شیر کے اس بچے میں بھی ایسا کرنے کی ہمت جاگتی ہے اور وہ جنگل کے سب سے بڑے سامپ کو اپنے علاقے سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے مگر سامپ کے ایک ہی حملے سے اس کی ساری مردانگی نکل جاتی ہے اور یہ خود الٹے پاؤں باغنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ کتہ مونٹر لیزرڈ کو دیکھتے ہی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور اسے ڈھرانے دھمکانے لگتا ہے مگر یہ مونٹر لیزرڈ کے پاس جانے کی ہماکت نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر مونٹر لیزرڈ نے اسے ایک بار کٹ لیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے مگر پھر مونٹر لیزرڈ کی بدماشی دیکھ کر آخر کار یہ کتہ اس پر حملہ کرتا ہے لیکن مونٹر لیزرڈ اسے ڈوج کر کے جھاڑیوں میں کہیں چھپ جاتی ہے اور یہ کتہ بیچارہ اسے ڈونڈتا ہی رہ جاتا ہے دوستو یہاں پر آپ اس مونٹر لیزرڈ کو دیکھیں جو گلی کے کتہوں کے سامنے سے کے جی ایف کے راکی بائی کے سٹائل میں چلتی ہوئی جا رہی ہے اور کتہوں کی کیا مجال کے اسے چھو بھی سکے اسے کہتے ہیں بدماشی اس گینڈے کو کچھ زیادہ ہی چربی چڑی ہوئی تھی اور یہ خود کو طاقتور سمجھ کر ایک بینسے کے ساتھ بیڑنے پہنچ جاتا ہے مگر بینسے نے بھی پھر اسے پورا ٹکر کا مقابلہ دیا جس کے بعد جنگل میں گینڈوں کی ناک کٹ جاتی ہے اور ان کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے اسے لیے کہتے ہیں کہ مقابلہ ہمیشہ برابری والوں سے ہی لینا چاہیے جیسا کہ اس ویڈیو میں یہ گینڈا اتنا ڈرپوک نکلا کہ بینسے کی ایک ٹکر نے ہی اسے اس کی نانی یاد دلا دی اور یہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کی گود میں چلا گیا دوستو یہاں ٹرکی نے خود کو بڑا اور طاقتور سمجھ کر ایک دیسی مرگے کے ساتھ پنگا لینے کی ہمت کر لی بس پھر آپ کو تو پتا ہی ہے کہ یہ مرگے بہت لڑاکا ہوتے ہیں انہیں تو بس لڑائی کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے پھر یہ مرتے دم تک لڑتے ہی رہتے ہیں مگر ٹرکی کو اس بات کا علم نہیں تھا لیکن آج کے بعد یہ کبھی بھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرے گی بلکل سیم یہی غلطی یہاں پر اس دمبے نے کر لی جس کے بعد مرگے نے اس پر اتنے حملے کیے کہ دمبے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور یہ بیچارہ بھی سوچتا ہوگا کہ اوف خدایا یہ میں کہاں پھنس گیا ارے بھائی یہ بات تمہیں انگلی کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی دوستو ویڈیو دیکھتے دیکھتے ایک انگلی آپ بھی کرتے چلیں جلدی سے سبسکرائب اور لائک بٹن کو انگلی کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ سے بچ نہ سکیں اور ہر روز آپ کو ملتی رہیں دوستو یہ سامپ خود کو زیادہ ہوشیار سمجھ کر ایک ایل مچھلی کو کابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ایل کے ایک ہی جٹکے سے سامپ کی ساری پھرتی ہوا ہو جاتی ہے اور ایل مچھلی خود کو سامپ کے چنگل سے چھڑوا کر پانی میں بھاگ جاتی ہے اور سامپ میاں بیچارے مو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر سچ میں آپ بھی مانیں گے کہ سائز بڑا یا چھوٹا ہونے سے فرق نہیں پڑتا بلکہ بات ساری جررت اور بہادری کی ہوتی ہے اگر ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آیا تو اس کلپ میں دیکھیں جہاں ایک چھوٹی سی بلی دو ٹائگرز کے بیچ ان کا مقابلہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بلیاں اس دنیا کے سب سے نادر جانوروں میں سے ایک ہیں یہاں ایک جنگلی بالو کسی گھر میں گسنے کی فراغ میں آتا ہے مگر اپنے سامنے بلی کو دیکھ وہیں رک جاتا ہے اور بلی کسی شیر کی طرح اس کے پیچھے باگتی ہے جسے دیکھ ریج کی پینٹ گلی ہو جاتی ہے اور وہ دم دبا کر یہاں سے باگ جاتا ہے دوستو عام طور پر لگڑ بگے دوسرے جانوروں کا شکار چُراتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر آج ان کا سامنا جنگلی کتوں کے ساتھ ہوا ہے جو کہ جنگل کے سب سے ڈھیٹ اور کٹر جانور ہیں یہاں چار کتے مل کر تین لگڑ بگوں پر بھاری پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کتوں کا سردار اکیلا ہی لگڑ بگوں کی کلاس لگا رہا ہے لیکن مجال ہے کہ ایک بھی لگڑ بگا اس کے آگے بولنے کی جرت کر رہا ہو سچ میں ان کتوں نے لگڑ بگوں کو صحیح کابو کیا ہے دوستو یہاں پر دیکھیں دو شیر تالاب کے کنارے پانی پینے کے لیے جاتے ہیں وہاں دوسرے کنارے پر موجود ایک مگرمچ کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے اور شیروں کو بغیر اجازت کے پانی پیتا دیکھ یہ مگرمچ انہیں سبق سکھانے پانی میں اتر جاتا ہے وہاں شیر بھی کافی سوچ سمجھ کر تالاب میں قدم رکھتے ہیں اور تھنڈا پانی پینے کے ساتھ ساتھ یہ شیر تالاب کو سویمنگ پول سمجھ کر سویمنگ کرنے کا ارادہ بنا لیتے ہیں یہ دونوں شیر تھنڈے پانی میں نہانے کا نظارہ لے ہی رہے تھے کہ تب ہی مگرمچ نے ان پر حملہ کر دیا اچانک سے ہونے والے اس حملے سے دونوں شیر بخلا جاتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جان بچا کر واپس کنارے کی طرف پلٹتے ہیں ان میں سے ایک شیر موقع پر ہی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر دوسرا شیر مگرمچ کے اس خونی جال میں پس جاتا ہے یہ خود کو مگرمچ کے چنگل سے چڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور آخر کار اپنی جان بچانے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے مگر اس بچارے کی ایک ٹانگ زائع ہو جاتی ہے اپنی غلطی کا ازالہ اس شیر کو ایک ٹانگ گوا کر دینا پڑتا ہے دوستو یہ اکیلا ایسا ماملہ نہیں ہے جب شیر کو اپنے کیے پر پچتانا پڑا ہو بلکہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دو شیر ایک بینس کو اکیلا دیکھ کر اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور اسے بڑی بیرہمی سے نوچنا شروع کر دیتے ہیں مگر پھر تب ہی اس بینس کے ساتھی یہاں پہنچ جاتے ہیں اور شیروں کو ان کی نانی یاد دلا دیتے ہیں یہاں ایک شیر آرام فرما رہی ایک شیرنی کو جب انگلی کرتا ہے تو شیرنی اسے ایسا سبق سکھاتی ہے کہ جنگل میں شیر کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے ایک دن کچھ چیتے مل کر جنگلی سور کا شکار کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ہاتھ دو کر ان کے پورے قبیلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مگر پھر تب ہی قبیلے کے سردار کی انٹری ہوتی ہے جو آتے ہی سبھی چیتوں کو بہادری سے للکارتا ہے اور ان پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ چیتے بھی اپنے کیے پر پچتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تم دبا کر یہاں سے باگنے کو ہی اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں دوستو پرندوں اور کوبرہ سامپ کے بیچ ہونے والی اس خونی لڑائی کو دیکھیں جو سامپ کی موت پر آ کر ہی ختم ہوتی ہے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے مگر مچ کو شیروں کی خبر لیتے ہوئے دیکھا تھا مگر جنگل میں ایک جانور ایسا بھی ہے جو مگر مچ کا بھی باپ ہے اور وہ ہے جائنٹ آٹرز جن کے آگے مگر مچ بھی بے بس ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جانوروں کو غلط جانور کے ساتھ پنگا لیتے ہوئے دیکھا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو مزید ایسی ویڈیوز ہر روز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں